اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے مزیم ہے کافی دنوں کے بعد آپ کا بھائی شاہد ایک دفعہ پھر جاپان سے آپ کی خدم میں حاضر ہے تو یار بہت سارے قویسٹنز آپ لوگوں کے آئے ہوئے ہیں پیار بڑے میسیجز بھی آ رہے تھے میں جواب نہیں دے پا رہا تھا تو پھر بھی جتنا بھی بیزی ہوں جو بھی ہو آپ کے لئے ٹائم تو آپ کا بھائی نکالے گا اور ضرور نکالتا رہے گا انشاءاللہ تو میں نے کچھ جو آپ کے میسیجز آئے ہیں ان کے ریپلائی دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ بہت زیادہ دوست جو ہیں پوچھ رہے ہیں ایک ہی بات جو زیادہ بار پوچھی جا رہی ہے میں نے وہ والے نوٹ کی ہیں قویسٹنز اور ان کمنٹس کا میں آپ کو جواب دینے کی ابھی کوشش کرتا ہوں لیٹس سٹارٹ تو میں نے کچھ لکھ رہی ہیں یہاں پہ ابھی کیونکہ میں نے کمنٹس پڑھ لیئے تھے تو اسی ایک ایمرے سے میں موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو پھر مجھے ویڈیو بنانے کے دوران جو ہے وہ کمنٹس کے دفعہ بھول جاتے ہیں تو میں نے وہ نوٹ کر لی ہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمبر وان سے سیدھا اپنے ٹوپک پہ جاتے ہیں ہاں جی کون سا ملک اچھا ہے پیسہ کمانے کے لیے ساؤتھ کوریا یا جپان دیکھیں یہ بڑا امپورٹن گویسٹن ہے کیونکہ میں پہلے ساؤتھ کوریا پانچ سال رہا اور ابھی پانچ سال سے زیادہ مجھے جپان میں بھی ہو گئے ہیں تو ابھی میرے بھائی جو یا بہنیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ملک بھائی ہمیں بتائیں کہ جہاں پہ ہم پیسہ کمانے کے لیے رہ سکتے ہیں یا کہ جس جگہ پہ زیادہ پیسہ کمائے جا سکتا ہے ابھی میں دو چیزیں علیہ دا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیسہ کہاں پہ زیادہ کمائے جا سکتا ہے اور کہاں پہ زیادہ بچایا جا سکتا ہے یہ دو باتیں علیہ دا آئیں آپ نے ان کو اچھے سے سن لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور اسی سے ریلیٹر کوسٹن نمبر ٹو بھی ہے وہ بھی میں ساتھ ہی لے لے لیتا ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیبر ورک کے لیے قوریا بہتر ہے یا جاپان ٹھیک ہے ابھی یہ دو چیزیں آگئیں ہیں ایک ہے پیسہ کمانے کے لیے کون سا ملک بہتر ہے اور ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لیبر ورک کے لیے کون سا ملک بہتر ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ نے لیبر ورک کرنا ہے تو اس میں تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ ہی کہوں گا کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اچھا ملک ہے کیوں اس کی بھی اب جو پہلے سیلری ہوتی تھی وہ جپان سے تقریباً آدھی ہوتی تھی آج سے پانچ سال پہلے جب میں وہاں پہ ہوتا تھا لیکن اسی ٹائم سے جب میں بھی تھا اس سال بھی ہر سال کوریا اچھی سے اچھی سیلریز جو ہے نا اپنی بڑھا رہا تھا منتھلی سیلریز جو ہوتی ہے نا تو اس ٹائم جو ہے نا جپان کی جتنی لیبر کی سیلری ہے نا راؤنڈ باؤٹ پر آور اتنی ہی لیبر کی سیلری ساؤتھ کوریا کی بھی ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ جپان کوریا سے زیادہ مہنگا ہے اور پھر یہاں پہ جیسے کوریا میں آپ کو رہائشیں مل جاتی ہیں فیکٹریوں میں یا مالک دے دیتے ہیں یہاں پہ نہیں ملتی یہاں پہ آپ کو خود سے پے کرنا پڑتا ہے اور تیسرا یہاں پہ آپ کو ٹیکسز بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں ایز کمپیورٹو کوریا یہ تو ہو گیا جی لیبر وارا لیکن جو ماحول آج سے پانچ سال پہلے کوریا کا بھی تھا کیونکہ میرے بہت سارے فرنڈ ہیں وہاں پہ ابھی بھی وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں ہماری بات ہوتی رہتی ہے کہ وہ اب معاملات وہاں پہ بھی نہیں رہے وہاں پہ بھی جو فری رہائشیں ملتی تھیں وہ بھی جو اونر ہیں کمپنیوں کے ان کے بھی پیسے چارج کرنا شروع ہو گئے ہیں جو لوگ کھانے کے بھی وہ پیسے دیا کرتے تھے وہ بھی انہوں نے جو ہے نا ابھی کٹنے شروع کر دیا جب میں تھا وہاں پہ ہم مجھے میں پرسنل بتا رہا ہوں کہ میری سیلری کے ساتھ مجھے جو ہے بیس ہزار پاکستانی روپے اس ٹائم تھے اب تو تیس ہزار بن جانے تھے وہ دو سو ڈالر اب تو چالیس ہزار بن جاتا ہے وہ دو سو ڈالر مجھے ملتے تھے صرف کھانے کے کہ ہم لوگ حلال کھانا کھاتے ہیں ان کا نہیں کھاتے تھے تو ہمیں علاقہ سے کھانا خرید کے کھانے کے لیے وہ ہمیں پیسے دیتے تھے ایک بندے کو دو سو ڈالر ہر مہینے کے ٹھیک ہے چالیس ہزار ہمیں وہ ملتا تھا رہائش کمپنی نے ہمیں فری دی ہوئی تھی ہر بندے کا اپنا روم تھا بہت صاف سترے محول میں یہ بھی میں لکی تھا تو مجھے ایسا ملتا تھا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے وہ کنٹینرز کی رہائش دیتے ہیں ایک ایک کمرے میں تین تین چار سا لڑکے بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سیکریفائی کرنا پڑتا ہے کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے پیسے بچانے کے لیے یہ فارم ہے لیکن میرا الحمدللہ بہت صاف سترہ لہذا ایک روم تھا ایک بیلڈنگ تھی یہاں پہ ہم رہتے تھے ہر چیز بہت اچھی اور صاف ستری تھی وہ ہمیں فری ملتا تھا اس کے بعد ہمیں جناب الیکٹیسٹی فری تھی کمپنی پی کرتی گیس فری تھی اور انہوں نے جناب پانی فری تھا سب کچھ فری ہوتا تھا یا کھانے کے پیسے وہ ہمیں دے دیتے تھے ہمارا کیا خرچ آتا تھا ہم جب ویکلی باہر جاتے تھے انجوائے کھانے کے لیے باہر کھانا کھانا یا گھومنے ہفتہ اکباب ہوتا تھا تو ایک مہینے کا ہمارا میکسیمم جو ہے نا ڈیڑھ سو سے دو سو ڈالر خرچ آتا تھا باقی میری اس ٹائن کیا سیلری تھی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس ٹائن میری سیلری تھی کورین وان پینسٹھ سو چھ ہزار پانچ سو وان ایک گینٹے کی سیلری تھی میری اور میرے خیال میں وہ ایک دن کی جو تھی آٹھ گینٹے کی نا وہ سمتھنگ پانچ ہزار جو ہے نا یین کے پچاس پچاس پچپن ہزار یین کے راؤنڈ بارڈ ہوا کرتی تھی نا ابھی اگزیکٹ فگرز مجھے یاد نہیں ہیں تو میری جو اوور ٹائم لگا کے اور یہ وہ کر کے نا تھوڑا وہ جو بیسیک میری تقریباً بانتی تھی پہلے کوئی اٹھارہ لاکھ کے وان کے راؤنڈ ہو گئی تھی جب میں ادھر تھا نا ٹھیک ہے پھر ہمارا اوور ٹائم لگتا تھا تو میری تقریباً جو ہے نا تئیس لاکھ چوبیس تئیسے پچیس کے درمیان میری سیلڈ نکلتی تھی وہاں پہ تئیسے پچیس لاکھ وان کے درمیان ٹھیک ہے تو آج کال جو ہے نا پاکستانی تقریباً ایک لاکھ روپیہ جو ہے نا چھ لاکھ وان کا آئی تنک کورین کا بان رہا ہے نا چھ یا ساڑھے چھ لاکھ وان کا آئی تنک راؤن بارڈ تو سمجھ لیں کہ آج کے ٹائم کے مطابقے دیکھیں تو میری اس ٹائم کوریا میں سیلڈی جو تھی چار ساڑھے چار لاکھ چار لاکھ یا سمتنگ لیک دیٹ روپیہ تھی ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا لیکن ہمارا خرچہ کیا آتا تھا پاکستانی تیس چالہ ہزار تو اگر ہم چار لاکھ اگر آج اگر وہی سیچویشن وہاں پہ ہو تو اگر آپ کی اتنی سیلڈی ہو لیکن ابھی سیلڈیاں وہاں بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ابھی وہاں پہ اچھا اوور ٹائم اتنا بھی اوور ٹائم بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے ابھی وہاں پہ اتنی کنڈیشنز رہی ہیں کوریا کی ابھی فیلحال بہت ڈاؤن کنڈیشنز چال رہی ہیں ٹھیک ہے نا اوور ٹائم نہیں مل رہا ہے یہ وہ ہفتے توار کی بھی چھٹی ہو رہی ہے اس ٹائم تو ہوتا تھا کہ ہفتے کی جب کام کرتے تو آپ کو دو سو پرسنٹ ملتی تھی جو سیلری تھی نا تو ابھی وہاں پہ بھی چینجنگ کر دی انہوں نے لیکن پھر بھی ایس لیبر شورٹ میں یہی کہوں گا کہ کوریا is the best as compared to japan ٹھیک ہے پیسہ کمانے کے لیے دوسرا question اسی پہ چلے جاتے ہیں کہ کون سا ملک بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اگر جپان میں آپ لیبر پہ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا کہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں بزنس ویزا پہ رہ رہے ہیں یا آپ کا ویزا سٹیٹس چینج یا لیبر نہیں ہے آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بزنس کی opportunity بہت زیادہ ہیں جپان میں لیکن وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بزنس کوئی بھی ایسے ہی start نہیں ہو جاتا آپ کو پتا ہے کہ اگر پاکستان میں بھی آپ نے کوئی بزنس کرنا چلتے ہیں پھرتے ہی کر لیتے ہیں نہیں ہوتا ہم mostly کیا ہوتے ہیں جو بھی ڈون رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہم بزنس open نہیں کر پاتے جب پاکستان میں بزنس open کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے تو کیا خیال ہے جپان جیسے ملک میں بزنس open کا نا کیا آسان ہوگا پلکل بھی نہیں یہاں پہ بھی بہت زیادہ محنت کھانی پڑے گی آپ کو بہت ٹائم جنا پڑے گا پیسہ بھی کافی لے گا پھر جا کے آپ کو experience آئے گا کچھ دھکے کھانے کے بعد آہستہ سے آپ start کر سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ پکا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ تو لیکن جب بزنس کر لیں گے بزنس کرنے کے بعد آپ زیادہ پیسہ کمالیں گے as compared to korea پھر آپ کی limits نہیں ہیں آپ جہاں تک چاہیں چلے جا سکتے ہیں بزنس تو کہیں پہ بھی ہے یار اگر پاکستان میں بھی چل جاتا ہے تو پھر یہاں یہ ہے کہ یہاں safety ہوتی ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں مار سکتا آپ کے ساتھ rules ہے government جو ہے آپ کو support کرتی ہے بہت فائدے ہوتے ہیں جب بزنس کرتے ہیں life اچھی چل جاتی ہے اگر آپ کا بزنس چل جائے یہ تو korea ہو گیا بہت لمبا ہو گیا دیکھ لیں korea کو میں نے details explain i think there is no more question about korea and japan ابھی اور ہوگی تو میں لہٰذا سے ویڈیو بنا دوں گا ساری life کی ہو جائے لیکن یہ والی ویڈیو پھر اسی topic پہ چلے جائے گی ساری ابھی بہت لمبی چل گئی ہے اچھا یہ آگے لیتے ہیں جی ایک بھائیوں نے پوچھا ہے refugee visa پہ family benefits ہیں جپان میں ان کا سوال لمبا تھا میں نے short کر کے لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں refugee جپان میں ہوں family کے ساتھ آنا چاہ رہا ہوں refugee visa پہ آ کے settle ہونا چاہ رہا ہوں یار دیکھیں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے ہی بتایا کہ refugee visa جو ہے میں اس کی favor میں بالکل بھی نہیں ہوں کیونکہ یہ ایک totally different ہے نا refugee جو asylum ہم claim کرتے ہیں یہاں آ کے ٹھیک ہے میرے ملک کو ہم برا بلا کہتے ہیں پہلے پاکستان کو پھر ہی ہمارا asylum یہاں پہ claim ہوتا ہے number one میں آپ کو بتا دیتا ہوں refugee جو visa ہوتا ہے نا وہ ہم کو کسی کو نہیں ملتا جپان جو ہے نا ایک سال میں مشکل سے دس سے بیس بندوں کو پوری دنیا میں یا چالیس پچاس بندوں کو visa دیتا ہے refugee کا visa 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 نہیں ملتا understand یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہوتا کیا ہمارا case جمع ہو جاتا ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ دو سال چال جائے تین چال جائے چار سال وہ لکی ہوتے ہیں ان کا پانچ سال تک بھی چل جاتا ہے وہ case ٹھیک ہے اس کے بعد وہ refuse کر دیتے ہیں ہمارا case اور ہم کو deport ہونا پڑتا ہے چاہے پھر ہم اپنی family کے ساتھ رہ رہے ہوں چاہے ہمارے بچے یہاں پہ سکولوں میں پڑھ رہے ہوں ہمیں سب کو جانا پڑے گا واپس لیکن اس میں option آ جاتی ہے اگر تو آپ کے بچے بڑے ہیں 18 سال سے اوپر ہے اور وہ already یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ ہے تھے وہ dependent رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ وہ لیکن آپ کو وہ deport کر دیں گے آپ کو پاکستان واپس یا انڈیا بنگلہ دیش واپس بھیج دیں گے آپ کا وہ جو بچہ ہے 18 سال سے اوپر ہے یہاں پہ سکول میں یا یونیورسٹی میں جب وہ already پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کا visa جو ہے نا آپ apply کر سکتے ہیں dependent visa as a student تو وہ یہاں پہ اکیلا رہ سکتا ہے یا سکتی ہے اپنی study کو جری رکھنے کے لیے لیکن آپ لوگوں کو واپس جانا پڑے گا یہ ایک point ہے یہ کوئی نہیں بتاتا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا صرف یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دو چار سال وہ سکول جائیں گے یا جو وہ تو ان کی وجہ سے آپ رہ لیں گے وہاں پہ یا یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے ہی ان کو آپ کا وہ case ختم ہوگا وہ آپ کا refugee جو case کا visa جو ہے اس کو reject کر دیں گے آپ کو refugee visa نہیں مل سکتا اس لیے you have to leave no japan آپ کو جپان چھوڑ کے واپس جانا پڑے گا ابھی آگے بڑھتے ہیں next way study visa to work یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ study visa سے جو ہے نا work visa پہ میں ان کا بھی question لمبا تھا یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم study visa پہ آئیں study کے بعد ہم اس کو work پہ convert کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے first of all آپ نے جو آپ کی study ہے نا وہ پوری کرنی ہے minimum study جو ہے وہ three years کی ہے آپ نے وہ تین سال پورے کرنے ہیں اور آپ نے پاکستان سے minimum graduation کیا ہوا ہو چودہ جماعتیں پاس کیوں بی اے بی اے سی بی کا ہماری equal education ٹھیک ہے نا وہ آپ نے اگر کی ہوگی اور یہاں کہ آپ اپنا تین سال کا Japanese language کا جو وہ course ہے وہ پورا کر لیں گے study پاس کرتے ہیں اس کو N2 level ہوتا ہے جو بھی اس کا ہوتا ہے وہ ایک علاہدہ topic ہے وہ آپ نے پاس کر لی ہے تین سال کا اپنا سارا study اس کے بعد یہاں پہ job کے لیے apply کریں گے تو آپ کے بہت زیادہ chance ہوتے ہیں کہ آپ کی Japan نے job لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جب job لگے گی آپ کی یہاں پہ تو آپ ساتھ ہی اپنے جو visa ہے اس کو جو ہے نا extend کر لیں گے convert ہو جائے گا from study to work visa permit تو جب آپ کا work visa permit آپ کو مل جائے گا پھر آپ اپنی family کو بلا سکتے ہیں family mean to say is your wife only ٹھیک ہے آپ صرف اپنی wife کو بلا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ کے بچے بھی آ سکتے ہیں پھر وہ یہاں آکے پڑھ بھی سکتے ہیں جب تک آپ کا company visa renew کرواتی رہے گی minimum آپ نے دس سال پھر آپ نے وہ job کرنی ہے work permit کے ساتھ جب دس سال پورے ہو جائیں گے آپ اپنے پی آر کے لیے apply کر سکتے ہیں permanent residency مطلب کہ آپ کو بھی مل جائے گی آپ کی family کو آپ کی بیوی کو بچوں کو سب کو پھر آپ جو چاہیں آپ اپنا business بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی اور بھی کام کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں next question کی طرف بڑھتے ہیں work permit پہ آ کے company بنا سکتے ہیں work permit پہ جائے باتے ہیں جب ہم work permit بہت طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے labor work permit جو trainee visa پہ آتے ہیں labor پہ وہ آ کے کوئی بھی اور visa apply نہیں کر سکتے ٹھیک ہے انہوں نے صرف labor کام کرنا ہے factory میں کام کرنا ہے trainee visa ہوتا ہے تین سال کا ہوتا ہے پھر دو ساکس چینڈ ہوگا پانچ سال تک maximum after that they have to go back otherwise اگر وہ company chainی کرتے ہیں ایک ہی company میں کام کرتے ہیں اب جپان میں بھی ایسے rules آگئے ہیں کہ یہ بھی پانچ سال سال بعد ان کو بھی یہ جو ہے نا پی آر کے لیے apply کانے کا chance دیتے ہیں اگر بندہ ٹھیک ہو insurance پہ کر رہا ہو ٹیکس دے رہا ہو کوئی قانون نہ توڑا ہو تو نا یہ بھی چل رہا ہے یہاں پہ بھی لیکن اس کی مجھے زیادہ clarity ابھی نہیں پتا لیکن آپ اس کو work visa سے business پہ نہیں لے جا سکتے ہیں کوئی اور نہیں unless اگر آپ جپان شادی نہ کر لیں شادی کر لیں گے تو پھر آپ Japanese spouse ہوگا پھر تو آپ کا visa change ہو جائے گا ٹھیک ہے کر لیتی ہیں یا لیتا ہے جو بھی ہے Japanese کے ساتھ اور یہ بھی ہو گیا refugee visa ہو گیا study visa work permit company labor Korea Japan ہاں visit visa ہاں بہت سارے دوست پوچھتے ہیں بھائی میں japan آنا چاہتا ہوں کیسے آؤں visit پہ آنا چاہتا ہوں کیسے آؤں inter ہونا چاہتا ہوں کیسے ہوں تو اس کے لیے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میں نے جواب دیا کہ آپ ambassie چیک رہے ہیں انہوں نے پھر کہا ہے انویٹیشن گرنٹی کا نہیں پاکستان سے اگر آپ نے آنا ہے دوسرے ملکوں کا مجھے نہیں پتا ای ٹھنگ انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا بھی سیم ہی ہے اگر انہوں نے بھی جوپان آنا ہو آپ کو یہاں آنے کے لیے ٹھیک ہے انویٹیشن چاہیے ہوگا visit visa پہ آنے کے لیے ٹھیک ہے نا انویٹیشن چاہیے نمبر دو پہ آپ کو گرنٹی چاہیے ہوگی کس کی انویٹیشن اور گرنٹی چاہیے ہوگی جو بندہ جپان میں رہ رہا ہو یہاں کا citizenship ہو ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ کوئی work visa والا نہیں آپ کو بیج سکتا جو بندہ یہاں پہ رہ رہا ہے citizenship ہے جیسے ہم رہتے ہیں یا جو کہ یہاں کا شہری ہے جو جیپنیز ہیں جن کے پاس جیپنیز پاسپورٹ ہے وہ بندہ آپ کو یہاں سے انویٹیشن بیجے گا ٹھیک ہے اور اپنی گرنٹی بھی وہی بیجے گا ٹھیک ہے اس گرنٹی پہ آپ جاپان پہ جاپان امبیسی میں اپنا ویزٹ ویزا جو ہے with reason جو ہے نا اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کروا سکیں گے کیونکہ یہ انویٹیشن اور گرنٹی لیٹر کوئی بھی نہیں دیتا ایسے unless کوئی آپ کا blood relation نہ ہو جس کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی اپنے بائی کو بلا سکتا ہے maximum یا ماں باپ کو بلا سکتا ہے یا وائف کو بلا سکتا ہے دوسرے لوگوں کو جو بھی بلاتا ہے نا کیونکہ اگر کوئی بندہ ویزٹ ویزا پہ کسی کپلائی کرتا ہے اور وہ بندہ ویزٹ پہ آکے اگر واپس نہیں جاتا یہاں پہ رفیوجی کلیم کر دیتا ہے یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو جس بندے نے اس کی گرنٹی دی ہوتی ہے اس کے document ساری عمر کے لیے خراب ہو جاتے ہیں جاتی ہے تو ایسا کوئی بھی بندہ رسک نہیں لیتا ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایجنٹ وغیرہ کرتے ہیں ایک دوسرے نے کہا کہ میں چالیس لاکھ روپیہ دے کے جپان آ رہا ہوں ایجنٹ کے تھرو تو آئی ڈونٹ نو آباؤڈ دیٹ میں ایجنٹس کو کسی کو نہیں جانتا میں کسی کی فیور نہیں کرتا کسی کو میں کچھ نہیں کہا سکتا چالیس لاکھ کس چیز کا انویٹیشن کا پندرہ دن کا وہ ویزا ہے ٹھیک ہے بھئی چالیس لاکھ اپنا جلا کے آ رہے آپ جلانے والی بات یہ نا وہ پیپر جو ہوتا انویٹیشن کو وہ یوں کر کے فری میں نکل آتا ہے وہ پانچ سو یین میں نکل آتا ہے پانچ ہزار یین بھی نہیں لگتا ان پیپرز کو تیار کرنے میں ٹھیک ہے نا اگر تو آپ کو ویزر ویزا پہ چالیس لاکھ روپیہ دے کے اور بلا رہے ہیں تو دیس ٹو مچ منی اپنا پیسہ ایسے ضائع مت کریں بہت سوچ سمجھ کیا ہیں یہاں پہ بھی آپ کو چالیس لاکھ کمانے میں تو شاید جب آپ کو ورک پرنے مل جائے تو شاید ایک سال میں آپ کمالیں لیکن جمع کرنے میں آپ کو کافی ٹائم لگے گا ٹھیک ہے ای ہوب میں نے جتنے بھی کوئیسٹنز میرے سامنے آگئے اور جو بار بار رپیٹ ہوئے تھے تو میں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے پھر بھی کچھ اگر میسنگ ہو گئے ہو تو میں کوشش کروں گا آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیار رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور اپنے اس بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کسی کو بھی یہ انفرمیشن پہنچ جائے گی کوئی بندہ جو اپنی ڈسٹنی حاصل کرنے کے لئے میں بھی اس کے لئے یہ اچھی انفرمیشن اس کے کام آجائے اس کی زندگی سمر جائے وہ کسی خطرے سے بچ جائے یا کسی اچھے راستے پہ چل پڑے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ انٹر دنس ویڈیو مجھے زیادت اللہ حافظ بے بے